اللہ ہم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم جانیں گے کہ عورتوں کا نیل پینٹ لگانا کیسا ہے ان کا ناخن پالش لگانا کیسا ہے کیا وہ نیل پالش لگا سکتی ہیں یا نہیں پیارے دوستوں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلم خواتین اپنے ہاتھوں اور پیروں میں ناخن پالش یا نیل پینٹ لگا لیتی ہیں نیل پالش لگانے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس میں وضو اور گوصل کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ یا پیر میں نیل پینٹ لگاتی ہے تو نیل پالش ناخن پر پانی جانے سے روکتی ہے اور جب پانی ناخنوں میں نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نہ ہی گوصل ہوگا کیونکہ گوصل میں ہاتھ یا پیر پورے جسم کا کوئی بھی حصہ سوئی کے نوک کے برابر بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے لیکن یدی کسی عورت نے اپنے ہاتھ یا پیر پر نیل پالش لگائی ہے تو وہاں نیل پالش ہاتھوں کی انگلیوں اور پیروں کی انگلیوں میں لگے ہونے کی وجہ سے پانی انگلیوں کے ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس سے گوصل اور وضو نہیں ہوگا اب ظاہر سے بات ہے کہ جب گوصل نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے قرآن نہیں پڑھ پائیں گے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہاں مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی